زبردرست آواز کے مالک زبردرست ایکٹر چاہے رنگ منچ ہو یا پھر سلور سکرین ہر جگہ امریش پوری نے اپنے فن کا لوہا منوایا جب آڈینس نے ان کی تعریف کی دونوں نے دہرایا موگیمبو خوش ہوا امریش پوری کا جن پنجاب کے نوہ شہر علاقے میں ہوا تاریخ 22 جون سن 1932 ماں کا نام سردار نیویت گور اور پتا سردار نحال سنگھ پوری پانچ بچوں میں امریش پوری چوتھے نمبر پر تھے اور ان کے دو بڑے بھائی تھے جمل پوری اور مدن پوری یہ دونوں مشہور ایکٹرز تھے امریش پوری نے اپنی گریجویشن بی ایم کالج شملہ سے کی اور اپنے بڑے بھائی جمل پوری اور مدن پوری کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے پہنچ گئے مومبائی یہ وہ وقت تھا جب ان کے بڑے بھائی مدن پوری نے اپنے آپ کو بطور ویلن اسٹیبلش کر لیا تھا پر امریش پوری کی قسمت کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی پہلے ہی سکرین ٹیسٹ میں امریش پوری فیل ہو گئے اور نتیجہ دن انہیں امپلائز سٹیٹ انشورنس کارپوریشن میں نوکری کرنی پڑی اور ایک اچھا ہنر آخر کب تک چھپا رہتا سن 1961 میں تھیٹر کے سٹالورڈ ابراہم القاضی نے امریش پوری کو راضی کیا کہ وہ رنگ منچ پہ کام کرے اور سن 1961 میں امریش پوری ایکٹیبلی تھیٹر میں آگئے بعد میں مہمان رنگ پوری کے سطر کے ساتھ امریش پوری بطور اسسسٹنٹ کام کرنے لگے اپنے کئی انٹرویوز میں امریش پوری صاحب نے ستدیب دھوبے کو اپنا گروہ مانا ہے یہ سٹیج پر ضرور کام کر رہے تھے پر سلور سکرین ان سے کوسوں دور تھی اور بھی حیران کر دنیواری بات یہ ہے کہ وہ 21 سال تک سرکاری نوکری کرتے رہے رنگ منچ پر انہوں نے اپنی تھاگ ایسے جمائی کہ انہیں سنگیت ناٹک اکیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا اور تھیرے تھیرے ٹی وی کمرشلز میں ان کی انٹری ہوئی اور چالیس سال کے عمر میں انہوں نے اپنی پہلی فلم کی ایک مشہور قصہ یہ بھی ہے کہ ایک ناٹک کے منچ پر ایک مشہور ڈائریکٹر کی نظر امریش پوری پر پڑی اور پھر انہیں فلم ریشم اور شیرہ کے لیے سائن کیا گیا امریش پوری ان ابھی نتاؤں میں سے رہے جو صرف اپنے ایکٹنگ ابلیٹیز کے لیے ہی نہیں جانے جاتے تھے بلکہ ایک بھاری بھرکم آواز کے لیے بھی یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریش پوری تقریباً تین سے چار گھنٹہ روز آواز کو اور مضبوط کرنے کے لیے ریاض کیا کرتے تھے جہاں ایک طرف یہ زبردست فلن بن کر سامنے آ رہے تھے وہیں دوسری طرف پیرل سینما میں بھی انہیں خاصی شہرت حاصل ہو رہی تھی شام بینگل کی فلم نشاند، بھومکہ اور سورج کا آخری کھوڑا کے لیے امریش پوری کو بہت سراہا گیا ان کے ہنر کی جرجہ اتنے بڑی کہ ہالی وڈ کے ڈائریکٹر سٹیون سپیل برگ کو بھی ان کے دروازے پر آنا پڑا تھا اور اس کے پیچھے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے بات دراصل یوں رہی کہ امریکن ڈائریکٹر سٹیون سپیل برگ امریش پوری کا سکرین ٹیسٹ لینا چاہتے تھے اور امریکہ کا انوائٹ پر انہیں بھیجا گیا تھا لیکن امریش پوری نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر سکرین ٹیسٹ لینا ہے تو انہیں ہندوستان آنا ہوگا اور ٹھیک ویسا ہی ہوا امریکنز کو امریش پوری کے لیے ہندوستان آنا پڑا امریش پوری ایک کمپلیٹ ایکٹر تھے انہوں نے صرف ویلن کے ہی کردار نہیں نبھائے بلکہ کچھ ایسے پوسٹیف کردار بھی نبھائے جنہیں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فلم کھا تک اس کا ایک انوکھا اگزیمپل ہے فلم گردش مسکراہت اور وراثت میں بھی امریش پوری نے زبردست کردار نبھائے فلم وراثت کا کردار جو انہوں نے نبھایا دراصل وہ دلیب کمار اور رجیش کھنہ نے ریجیکٹ کیا تھا اور بعد میں ان کی چھولی میں آیا وہ کردار جس نے امریش پوری کی ویلنی کو عمر بنا دیا وہ تھا مسٹر انڈیا کا موگیمبو ہندی فلموں کے مشہور ویلنز میں موگیمبو نے ایک عمر جگہ بنا لی تھی امریش پوری ایک ایسے ویلن رہے جن کے سامنے بڑے سے بڑے ہیروز کو ٹکر دینے میں کافی مشکل پیش آتی تھی امریش پوری صاحب کے نیجی جیون کی طرف رکھ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور ملہ دیوکر سے جس سے انہیں دو بچے ہوئے راجیب اور بیٹی نمریتہ پارہ جنوری سن دو ہزار پانچ میں برین ہیمرج سے امریش پوری کا دھیانت ہو گیا ان کی عمر بہتر سال تھی بھلے ہی چالیس سال کی عمر میں شروعات کی اور بطور کلاکار ان کی شروعات بہت پہلے سے ہو چکی تھی اور جیسا بھی وقت دہا ہو امریش پوری نے اپنا لوخہ منوایا ایک وقت وہ بھی آیا جب بھارتی سینما میں ویلن کا ذکر ہوتا تو پہلا نام امریش پوری کا ہی آتا تھا